بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا میرا رب کون ہے والدہ نے کہا میں ہوں کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے والدہ نے جواب دیا میرا رب تیرا باپ ہے فرمایا ان کا رب کون ہے والدہ نے کہا نمرود بادشاہ ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے والدہ نے کہا خاموش ہو جاؤ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروعی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابتال شروع کیا جب اس غار سے شب کے وقت دکھ لے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا یہ میرا رب ہے اور چاند پرست اور سورٹ پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی چنانچہ ارشاد باریتالہ ہے پھر جب رات نے ان پر اندھیرہ کر دیا تو انہوں نے ایک تارے کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوب جانے والے کو دوست نہیں رکھتا پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں اس شرک سے دور ہوں جو تم کرتے ہو میں نے اپنا روح یک سو ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو زبا ہے جو رب العالمین ہے اور راضی و سماوی سفلی و علوی کو کائنات کا خالق اور مالک ہے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت برستی پر لانت اور پوجھنے والوں سے جھگڑا و تقرار ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بولایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے اور نمرود کا دستور یہ تھا کہ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تُو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں پروردگار عالم کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے نمرود نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھ ایک کو میں نے مار ڈالا دوسرا بھی واجب القتل تھا اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی ان کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب دراصل یہ نہ تھا لیکن وہ بے وقوف تھا آپ علیہ السلام نے سمجھایا یہ نالائکند ذہن ہے پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پوٹا جواب بھی نہ ہو سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اگر تیرا تصرف ہے تو تو مغرب سے سورج کو تلو کر کے دکھا جیسا کہ ارشاد ابارتالہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دیں تب وہ منکر لا جواب ہو گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے تلو کرتا ہے اور تو اسے مغرب سے تلو کر کے دکھا اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو نمرود نے کہا کیا تُو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ الہی مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے رب مجھ کو دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے اللہ نے کہا کہ کیا تم یقین نہیں رکھتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں مگر صرف اس لیے کہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے فرمایا کہ تم چار پرندے لو اور ان کو اپنے سے معنوس کر لو پھر ان میں سے ہر ایک کے کچھ حصے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو زبا کیا اور سر اپنے پاس رکھے باقی ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے بعض کہتے ہیں کہ بلکل کیمہ کر دیا پھر ان کو چار یا سات پہاڑوں پر رکھ دیا جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے فوراں سب پہاڑ سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندے بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا اگر دوسرے پرندے کا سر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا اس سوال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم اليقین حاصل کیا پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ کلنگ مور کبوتر اور مرگ تھے اور کسی نے کہا کبوتر اور مرگ اور کوہ تھے اور کسی نے مرغا بھی سمریق کا بچہ مرگ اور مور کہا ہے عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو فوراں آ جائے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اس واسطے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بولایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ آ ملے پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابباجان یہ کیا مورتییں ہیں کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدے کرتے رہتے ہو باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان باپ نے کہا تو ہمارے خداوں سے بیزار ہے ضرور سنگسار کیا جائے گا اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایات عطا کی اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن پر تم جمع بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے کہنے لگے کہ تو سچی بات کرتا ہے یا مزاک کرنے والوں میں سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اسی بات کا قائل ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں پھر فرمایا تمہارے معبود کسی ادنا چیز کے بھی خالق نہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں پھر یہ معبود اور مسجود کیسے ہو سکتے ہیں خدا کی قسم کہ میں ان سے برا سلوک کروں گا اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بتوں کو سجدہ کرتے ہو میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بار کا رسالت میں قبول اور منظور فرمائے آمین